پاکستانی ڈراما انڈسٹی میں کسی ڈرامے کا نام اس ڈرامے کی کہانی کو ایک لفظ میں بیان کرتا ہے اور بہت سے ڈراماز کے نام شوٹنگ کے دوران بدل کر کچھ اور رکھ دیے جاتے ہیں جیہاں ڈراما ریلیز سے پہلے کئی بار کسی ڈرامے کا نام بدل دیا جاتا ہے انہی ڈراموں میں ایک نام ریسنڈلی اے ار وائے کے ڈراما سیریل شہنائی کا بھی شامل ہے جس کا سب سے پہلا نام اور یوں پیار ہو گیا تھا مگر شوٹنگ کے دوران اس ڈرامے کا نام بدل کر شادی مبارک رکھ دیا تھا لیکن شادی مبارک نام بھی اس ڈرامے کا فائنل نام نہ بن سکا تھا اور بارہ مارچ دوزار اکیس کو ریلیز ہونے والے اس ڈرامے کے فائنلی دو مارچ دوزار اکیس کو شنائی کے نام سے پوسٹر ریلیز کر دیے گئے تھے شنائی ڈرامے کی کانی جہاں آج کل کے دیگر ڈراموں سے بہت الگ اور مستی بری ہے وہاں شنائی ڈرامے کا گانا بھی ایسے سنگرز کی آواز کا جادو ہے جن کا ہر کوئی دیوانہ ہے جیہاں شنائی کا گانا پاکستانی سنگر آسم ازر کے ساتھ پندرہ سالہ پر ہی نیال نصیم نے گایا ہے نیال نصیم کو پاکستانی سنگنگ انڈسٹری میں آواز کے لحاظ سے آئیما بیک کی چھوٹی بین اور بیس سنگر مانا جاتا ہے کسی ڈرامے کو بنانے میں ایکٹرز کے ساتھ ساتھ ڈرامے کے ڈریکٹر کی برپور میند شامل ہوتی ہے اور اگر کسی ڈریکٹر کو کسی ایکٹر یا ایکٹرز کا کام بہت زیادہ پسند آ جائے تو اس ڈریکٹر کی ہی کوشش رہتی کہ اپنے اگلے ڈرامے میں بھی اسی ادکار کو پھر سے کاسٹ کیا جائے جی ہاں شنائی ڈرامے کے ڈریکٹر احمد بھٹی ہیں جنہوں نے اس سے قبل گسی پیٹی محبت ڈرامے کو ڈریکٹ کیا تھا اور گسی پیٹی محبت کی لیڈ رول میں بھی ایکٹرز رمشا خان ہی شامل تھی اور آج ایک بار پھر ڈریکٹر احمد بھٹی نے ایکٹرز رمشا خان کو ہی شنائی ڈرامے کے لیے سیلیکٹ کیا ہے شنائی ڈرامے کی ریٹنگز کی ایک بڑی وجہ رمشا خان اور معصوم سا چہرہ آفان وعید ہے جبکہ دیگر ادکاروں میں مام عمر، ارسلان فیصل، زینب کیوم، جاویج شیخ، بیروز سبزواری، سمینہ احمد اور جویریہ باسی جیسے بڑے نام شامل ہیں شنائی ڈرامے میں پاکستانی ڈراما انڈسٹی کے ایکٹرز کی ایک لمبی لسٹ شامل ہے جس وجہ سے اس ڈرامے کا بجٹ بھی بہت زیادہ تھا شنائی ڈرامے کے ان ایکٹرز کی سکرین پر ایک دوسرے سے پیار محبت کی کیمسٹی کو تو دیکھائی جا رہا مگر انہی ایکٹرز کی اصل زندگی میں کون کون محبوبہ ہے، کون کس کا دیوانہ ہے اور کون کون طلاق جیسی لانت کا سامنا کر چکا سب پر بات ہوگی مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے پاکستانی ڈراما انڈسٹی کے موس سینئر ایکٹر شرجار زیادی بھی ڈراما سیریل شہنائی میں مرزی کردار ادا کر رہے ہیں شرجار زیادی کی حقیقی زندگی کی بات کریں تو شرجار زیادی کی اصل میں بیوی پاکستانی مشہور پلے بیک سنگر نیارا نور ہے مشہور زمانہ گانا وطن کی مٹی گوا رہنا شرجار زیادی کی بیوی نیارا نور نہیں گایا تھا ایکٹر شرجار زیادی کی بیوی نیارا نور انیس سو پچاس میں انڈیا کی ایک سٹیٹ آسم میں پیدا ہوئی تھی آٹھ سال انڈیا میں گزارنے کے بعد انیس سو اٹھاون میں اپنے والد کے ساتھ لور منتقل ہو گئے تھے شرجار زیادی اور نیارا نور کے دو بیٹے جعفر زیادی اور نادے علی ہیں والدہ نیارا نور کی گانوں اور سنگنگ میں دلچسپی کی وجہ سے دونوں بیٹوں کا روجان بھی ایکٹنگ کی نسبت میوزک میں ہی ہے اور کئی شوز میں ایزا سنگر پرفارم کر چکے ہیں شنائی ڈرامے کی سائیڈ رول میں سلمہ حسن اپنے کردار کو خوبصورتی سے نباتیں نظر آ رہی ہیں نرمو ملائم لہجہ اور ڈلتی عمر کے ساتھ بھی خوبصورت لک کی مالک ایکٹرس سلمہ حسن کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو سلمہ حسن کا حقیقی زندگی میں ہم سفر ازفر علی تھا سلمہ اور ازفر پہلی دفعہ انڈسٹری کے ایونٹ میں ہی ملے اور کچھ عرصے تک کلوز موننگز میں رہنے کے بعد محبت کی شادی کی تھی سلمہ اور ازفر کی ایک بیٹی فاطمہ بھی ہے اور پاکستانی انڈسٹری میں سلمہ اور ازفر کی جوڑی کو بہت پیار اور محبت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ازفر علی نے ناوین سے دوسری شادی کر لی تھی اور ایکٹرس سلمہ حسن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر نے جب دوسری شادی کی تو یہ خبر ان سے برداشت نہ ہو سکی جس وجہ سے انہوں نے تھراپی کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کر لیا تھا ازفر نے سلمہ حسن کو دوسری شادی کے بعد بھی ڈیووس نہیں دی تھی مگر ایکٹرس سلمہ حسن کے بقول ان سے ازفر کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا برداشت سے باہر تھا جس وجہ سے انہوں نے ازفر سے ڈیووس کا مطالبہ کر دیا تھا اور بعد میں سلمہ حسن کی ڈیووس ہونے کے بعد سلمہ حسن کچھ ماہ کے لیے ڈراما انڈسٹری سے کوئٹ کر گئی تھی اپنی فیملی اور ڈاکٹرز کی بدلہ ریکاوری کرنے کے بعد آج پھر سے سلمہ حسن کو پاکستانی ڈراماز میں اپنے کردار کو بہت خوبصورتی سے نباتیں دیکھا جا رہا ہے اپنی حقیقی زنگی میں دو شادیاں کرنے والی مشہور ایکٹرس جویریہ عباسی بھی شنائی ڈرامے میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں جویریہ عباسی نے پہلی شادی پاکستانی ایکٹر اور ڈیریکٹر شامون عباسی کے ساتھ کی تھی جو کہ لو مہرج تھی شامون اور جویریہ کی ایک بیٹی بھی ہے مگر شادی کے کچھ سال بعد شامون عباسی نے جویریہ عباسی کو ڈیووس دے دی تھی اور شامون نے دوسری شادی پاکستانی ہر دل عزیز ایکٹر فیروز خان کی بین ہمائیمہ ملک کے ساتھ کی تھی اور دو سال ایک ساتھ رہنے کے بعد دوزار بارہ میں شامون نے ہمائیمہ ملک کو بھی ڈیووس دے دی تھی دوسری طرف سال دوزار پندرہ میں ایکٹر جویریہ عباسی نے بھی انڈسٹری کے کچھ دوستوں کی موجودگی میں دوسری شادی کی تھی مگر شادی کے کچھ عرصے بعد سے لے کر آج تک جویریہ عباسی کو اپنے دوسرے شور کے ساتھ بھی نہیں دیکھا گیا ریسنلی جویریہ عباسی اپنی بیٹی کے ساتھ ہی زندگی بسر کر رہی ہیں اور ڈراما سیریل تانہ بانہ رکھ سے بسمل کے بعد اب شنائی ڈرامے میں رول پلے کرنا ایک بار پھر ان کی کیریئر کی بڑی کمیابی ہے اگر بات کریں شنائی ڈرامے میں آنے والے سینئر ایکٹر بیروز سبزواری کی تو دوستو بیروز سبزواری کے والد نیوی آفیسر تھے اور انیس سو چھاسی میں انہوں نے سفینہ شیخ سے شادی کی تھی بیروز سبزواری کی بیوی سفینہ شیخ پاکستانی مشہور اداکار سلیم شیخ اور جاوے شیخ کی بہن ہے بیروز اور سفینہ کا ایک بیٹا شیروز سبزواری ہے جو خود بھی پاکستانی مشہور ایکٹر ہیں ایک لمبے عرصے تک پاکستانی انڈسٹری سے دور رہنے والی ایکٹر زینب کیوم بھی ڈراما سیریل شینائی میں ملیہ کے کردار میں نظر آ رہی ہیں زینب کیوم کی آن سکرین تو بہت خوبصورتی کے ساتھ ساتھی ایکٹرز کے ساتھ پیار محبت کی کیمشری کو دیکھا جا رہا مگر ایکٹرز زینب کیوم کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو زینب کیوم نے دوزار ایک میں پاکستانی انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا اپنی ڈلتی عمر کے ساتھ زینب کیوم نے اسی عرصے میں فیملی کے اگینسٹ اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی تھی جیہاں زینب کیوم نے خود بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں ان سٹارٹ فیملی کی طرف سے بہت اچھے اچھے رشتے سجیسٹ کیے گئے تھے مگر تب انہوں نے انکار کیا اور بعد میں اپنی مرضی سے جلدبازی میں شادی کا ڈیسیجن لے لیا تھا جو میری زندگی کا سب سے برا ایکسپیرینس تھا شادی کے گیارہ ماہ بعد ایکٹر زینب کیوم کو ڈیووس ہو گئی تھی اور اس ٹائم پیریوڈ کو دوران زینب کیوم نے ڈپریشن کی وجہ سے پاکستانی انڈسٹی کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا طلاق کے کچھ عرصے بعد فیملی اور فرینڈز کی سپورٹ کی بدولت زینب کیوم کو دوبارہ سے انڈسٹی کے ایمرس میں دیکھا جانے لگا اور آج 45 سالہ زینب کیوم نے گزشتہ کچھ سالوں سے انڈسٹی میں بہت خوبصورتی سے اپنے پروجیکٹس پر فوکس کیا ہوئے اور اب رمزِ عشق، دیوارِ شب، پاکیزہ، پھپو، کاساِ دل اور شنائی جیسے مشہور ڈراماز میں اہم کردار ادا کرتے نظر آ رہی ہیں شنائی ڈرامے کی لیڈ رول میں افان وعید کی رمشا خان کے ساتھ آن سکرین کیمیسٹری کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا اگر افان وعید کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو افان وعید کو اپنی حقیقی زندگی میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے افان وعید نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے عیشہ جلالی سے 2016 میں شادی کی تھی لیکن شادی کے سال بعد ان کی ڈیوارس ہو گئی تھی حالی میں ایک انٹرویو میں افان وعید نے بتایا کہ جب ان کی ڈیوارس ہوئی تو وہ بند کمرے میں روتے تھے اور اس عرصے میں انہوں نے انڈسٹری میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا زندگی کا ایک بہت بڑا حدثہ سینے کے بعد اپنی فیملی اور دوستوں کی بدلت افان وعید نے پھر سے خوش اور نارمل لائف گزارنا شروع کی ہے اور آج مشہور ڈراماز میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں تیس سالہ پاکستانی ایکٹرس مام آمر بھی شینائی ڈرامے میں سمرین کا مرضی کردار نے باہ رہی ہیں مام آمر نے سال دوزار اٹھارہ میں پاکستانی ایکٹر اور روز فیزان شیخ سے پسند کی شادی کی تھی جوڑی کی شادی کی خوبصورت تصویر سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں پاکستانی ایکٹرس سبا فیصل کا بیٹا ارسلان فیصل بھی ڈراما سیریل شینائی میں رافے کا کردار نے باہ رہی ہیں ایکٹر ارسلان فیصل ریسنٹی سنگل ہیں اور کسی کے ساتھ بھی کلوز باؤنڈنگز میں نہیں دیکھے گئے البتہ سال دوزار اٹھارہ میں سبا کمر نے اپنی اور ارسلان فیصل کی ایک تصویر شیئر کی تھی جس پر سب میڈیا فرنز نے سبا کمر اور ارسلان فیصل کی شادی کی جوٹھی خبر کو وائرل کر دیا تھا جس کے بعد سبا کمر نے خود ایک انٹرویو میں کلیر کر دیا تھا کہ میں اور ارسلان فیملی فرنز ہیں اور میرا کسی سے کوئی شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے راولپنڈی شہر سے تلق رکھنے والے اور پوری دنیا میں پاکستانی ایکٹر کے طور پر خود کو منوانے والے سینئر ایکٹر جاوید شیئر بھی ڈراما سیریل شینائی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایکٹر جاوید شیئر کی اقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو فلموں اور ڈراموں میں رومنٹک کریکٹر کے طور پر مانے جانے والے ایکٹر جاوید کی اصل زندگی میں اس سوالے سے بہت اروزوال آئے ہیں جیہاں جاوید شیئر نے پہلی شادی اسی کی دہی میں مشہور ترین ایکٹرز زینت منگی سے کی تھی پاکستانی مشہور ایکٹرز شہزاز شیئر اور ایکٹرز مومل شیئر جاوید شیئر کی پہلی بیوی زینت منگی کے ہی بچے ہیں شادی کے لمبے عرصے بعد ایکٹر جاوید شیئر لالی ووڈ ایکٹر سلمہ آگا کو اپنا دل دے بیٹھے تھے اور اپنی پہلی بیوی زینت منگی کو طلاق دے کر سلمہ آگا سے دوسری شادی کر لی تھی مگر بدقسمتی سے جاوید شیئر کی یہ شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی تھی اور بعد میں سلمہ آگا کو بھی ڈیووس دے دی تھی اس کے بعد ایکٹر جاوید شیئر کو ایکٹرز نیلی اور سنہ کے ساتھ بھی افیرز میں دیکھا گیا ہے حتیٰ کہ جاوید شیئر خود بھی موسٹلی انٹرویوز میں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں بہترین ہم سفر کی تلاش میں آج بھی ہوں اور بالکل شادی سے اٹھ کر میرے ایکٹرز نیلی اور سنہ کے ساتھ بھی افیرز تھے 1965 میں بلیکن وائٹ سکرین سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرنے والی سینئر ایکٹرز سمینہ احمد بھی ڈراما سیریل شینائی میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں ایکٹرز سمینہ احمد نے پہلی شادی پاکستانی مشہور فلم میکر فریدو دین احمد سے کی تھی مگر شادی کے چند سال ایک ساتھ رہنے کے بعد سمینہ احمد کو ڈیووز ہو گئی تھی ڈیووز کی وجہ سمینہ احمد کے شو اور فریدو دین احمد کے پاکستانی ایکٹرز شمیم آرہ کے ساتھ تلکات اور محبت تھی جیہاں 1993 میں فریدو دین احمد نے سمینہ احمد کو ڈیویوز دے کر ایکٹرز شمیم آرہ سے دوسری شادی کرلی تھی اور ریسنلی دوزار بیس میں موس سینئر ایکٹر سمینہ احمد نے سینئر ایکٹر منظر سہبائی سے شادی کر لی ہے پاکستانی ڈراماز میں دادا اور دادی کے رول نے بانے والے یہ ایکٹر جب اپنی حقیقی زندگی میں عم سفر بنے تو مداؤں اور میڈیا فرمز کی جانب سے نیک تمنہ اور پیار محبت کا برپور ازار کیا گیا تھا پاکستانی انڈسٹی کی نئے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ